لوگوں کا حسابِ عامال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ شیر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نکنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالکِ عرش ان سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرشش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرشش ہوگی کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کے طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزک کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے مو پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر متنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کی طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آوگے اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استحضہ کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں انسان کچھ ایسا جلدباز ہے کہ گویا جلدبازی ہی سے بنایا گیا ہے میں تم لوگوں کو انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے موہوں پر سے دوزک کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیچھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آواقے ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزہ ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہسی اڑاتے تھے آ گھیرا کہو کہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی ہم بے شک گناہگار تھے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی طرازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرطاپہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتقف و قائم ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریح گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچہ کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کی سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضاد برعان یعقوب اور سب کو نیک کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بکشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے ان پر نسرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوتے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے عیزہ ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیک اکار تھے اور ذلنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یہیہ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھوک دی اور ان کو اور ان کے بیجے کو اہلِ عالم کے لیے نشانی بنا دیا یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے سوابِ عامال لکھ رہے ہیں اور جس بستی والوں کو ہم نے حلاق کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں وہ رجوع نہیں کریں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناغہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے